اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شائع کرنے جا رہی ہوں تو اور یہ کہ بہت مزیدار سی دو ایسی ریسپی جو کہ شاید آپ لوگوں نے کبھی ٹرائی کری ہوگی بہت مزیدار چٹ پٹی چٹکارے دار بنتی ہے دونوں ہی ایزی اور سیمپل وے میں بنے گی بلکل کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزید مزیدار چٹ پٹی چٹکارے دار تیک ہی سی بنتی ہے تو یہ دیکھئے میں اس ریسپی کو کس طریقے سے تیار کر رہی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کڑائی لے لیں گے اس کے اندر میں نے ایک بڑی چمچ سرسو کا اویل دا دیا ہے اور آدھا چمچ کے قریب زیرہ دیں گے زیرہ دے سے ہی کریکل ہو جائے اس کے اندر ایک بڑی سائس کی پیاس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا باری کٹ لیں مطلب پتلے پتلے سلائس میں کٹ لیا اس کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا اسے فرائی کریں گے جو میں نے رفلی کٹ رکھی ہیں اس کو شامل کر دوں گی اور یہ میں نے تین میڈیم سائس کے ٹرماتر ان کو بھی رفلی چاپ کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹرماتر کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر ایک چمچ کے قریب ہم نے آدھا چلسن کا پیس شامل کر دیا ان سب کو ڈال کے اچھے سے بھونیں گے ایک سے دو منٹ دے تو آدھا چلسن پیاس ٹرماتر جب اچھے بھونتے ہیں ایک دوسرے میں فلیور بہت اچھا ہاتا ہے اور ایک چمچ کے قریب اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے اور نمک اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے ٹرماتر جلدی سے سافٹ ہو جائیں تو ایک سے دو منٹ دو بھوننے کے بعد کچھ پاوڈر مسائلیں ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ پیسی ویلال مچ ایک چمچ گرم مسائلہ پاوڈر تو یہ بیسک مسائلیں ہیں جو ہر جنگہ ہر کس کے گھر میں ایک چمچ پاوڈر ایک چمچ پاوڈر جس سے مسائلیں ہمارے جلے نہیں اور اس کی اچھے سے بھونائیں کریں گے ایک سے دو منٹ تک اچھے سے تاکہ مسائلیں ایک دوسرے میں لپٹ سے بڑھ جائیں یہ دیکھئے اس طریقے سے جب اوائل چھوڑ دیں یہ مسائلہ اس طریقے سے تب ہم اس کے اندر ایک کلو کے قریب میری توری اچھے سے چھیل لیتی ہے کھرچی ہے میں نے زیادہ چھلکل نہیں اتارا اس کا موٹا والا کیونکہ پتلی پتلی بہت چھوٹی چھوٹی توریاں تو میں نے اس کو اس طریقے سے گول گول شیپ میں گھاٹا اچھے سے مسائلوں کے ساتھ مکس کر کے اسے ڈھک کر میں رکھیں پاندرہ منٹ کے لیے لو فلم پر رکھنے سے کیا ہوتا ہے توری خود کا پانی کافی ریلیز ہو جاتا ہے توری کا پانی ہے توری کافی حد تک گل چکی ہے ہماری اور ہائی فلم پر اسے پکائیں گے کوک کریں گے اب اس کے اندرہ ایک چمچ کے قریب ہم کسوری میتھی شامل کریں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے کسوری میتھی کا ضرور ڈالیے گا اب اس کو میں اچھے سے مکس کر کے اسے پھر سے کور کر کے لکھ دوں گی لو فلم پر دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں دس منٹ بعد ہماری توری نے پانی بھی کافی سوک گیا ہے اور یہ توری بھی کافی اچھی سے گل چکی ہے ہماری اب اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندرہ شامل کر دوں گی ایک چمچ کے قریب دیسی کی دیسی کی ضرور شامل کریں گے بہت اچھا فلیور دیتا ہے سبزی کے اوپر اگر اس طریقے سے پور کر دیتے ہیں تو ایک دم ملائی دار اپنی جوسی سی ہماری سبزی تیار جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے جب آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے جب آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے تب دیکھیں گا یہ کتنی لذیذ و مزیدار بنی ہے چلیے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی سی ہے توری کی ریسی بھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس ریسی بھی کو لازمین ٹرائے کریں گا اور اپنی من پسند پوری پراتے یا روٹی جس کے ساتھ بھی آپ اسے سرب کرنا چاہیں کھا سکتے ہیں اور یہ چاپلوں سے بہت مزیدار بنتی ہے کیونکہ لپٹی سپٹی سی ہے تو آئے ہو بھی یہ آج کی ریسی بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اب اس طریقی ریسی بھی جب بھی آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں تو اپنا ویلیو ایبل فیڈبیک دینا مد بھولیے گا چلتے ہیں آپ دوسری ریسی پی کی طرح جو کی توری سے ہی بنی ہے تو اس کے لیے میں نے آدھا کے لوگ کے غریب توری لے لیا اور یہ بھی چھوٹی چھوٹی توری تھی ان کو بھی چھل لیا ہے اور بیچ میں سے دو ٹکڑے کر کے اس طریقے سے چار پیس چھ پیس جتنے بھی ہوئے میں نے ایک ایک توری میں سے نکال لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ کے جب ہی توری کو دھو لیں کٹنے کے بعد ہم نہ دھوائیں تو پانی بہت چھوٹی ہے اب ایک پین میں ایک چمچ کے قریب میں سرسو کا اویل لے لوں گی ایک بڑا چمچ کے قریب اب اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گی جیسے آدھا چمچ کے قریب زیرہ شامل کر دیا ایک بوٹی لسن کی یعنی کم سے ہم سات سے ہاتھ جوے لسن کے بارے چوب کر کے اس کو شامل کر دوں گی اور ان دونوں کو کریکل ہونے دوں گی جیسے فلیور اس کے اندر آجا اس کے اندر ایک ون فور چمچ یعنی ایک پینچ ہم ہنگ شامل کریں گی ہنگ سے بھی اس میں جائکہ بہت اچھا تھا ایک بڑے سائز کی پیاس کو باریک چوب کریں گی چوپر سے کر لیں اپنے ہند سے کر لیں ہاتھوں سے چوب کرنا ہے جسے ہم نے انڈے کے لیے کرنی ہوتی ہے اب اس کے اندر میں نے سات سے آٹھ ہری میرچیں ان کو بھی میں نے اس طریقے سے ہی کٹ لیا ہے اور اس کو بھی ڈال کے اس کے ساتھ اچھا سے مکس کروں گی ایک سے دو منٹ تک دھوننے کے بعد اس کے اندر توری شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں جو توری میں نے کٹ کے رکھ رکھی تھی اس کو بھی شامل کر دیں تھوڑی 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 ڈال کے مکس کریں گے تاکہ ان مسالوں کا فلیور توری کے اندر آجائے اور اچھا سی مکس ہو جائے تو ان توری کو اس تیل کے اندر اور مسالوں کے اندر اچھا سے مکس کر کے آپ اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی لو فلیم پہ رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ہمارے توری جتنا پانی چھوڑ دیں پانی چھوڑ دیں اور یہ کوک بھی ہو جائے کم سے کم 40% تک کوک ہو جائے تو یہ دیکھیں دس منٹ باگ ہم نے اس کا ڈھککن اٹھایا تو توری کافی تک ریڈیوز ہو چکی تھی پاوڈر مسالیں شامل کریں گے جیسے ایک چمچ نمک شامل کر دیا ہے آدھا چمچ حلدی پاوڈر شامل کر دوں گی ایک چمچ کے قریب اندر ہی میں گرہ مساملہ پاوڈر شامل کر دیا اور ہم نے چٹ پٹے فلیور کے لیے چھٹ پٹے فلیور کے لیے achو چمچ bring ch baked mtranda کے لئے当د رن رہی ہمارے پاوڈر شامل کر دیا ہے اچھا چھوڑ پٹے فلیور کے لیے چٹ سٹ剡 مسالے سے بہت اچھو تیست دیس توری کے لئے اپسے چھوڑ دیں ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دوں گی اب اس کو پھر سے میں کبر کر کے رکھ دوں گی لو فلم پہ اور دس منٹ کے لیے تاکہ یہ مسالے بھی نہ جلیں اور اچھے سے بھونائی ہو جائے تو اوری بھی اپنا پانی چھوڑ دے تو یہ دیکھیں دس منٹ بعد تو اوری کافی سوفٹ ہو گئی ہے اور مسالے بھی کافی اچھے سے بھون گئے خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی اس توری کی تو ان سب کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے فلم کو میڈیم رکھیں گے تاکہ مسالے بھی نہ جلیں اور یہ توری بھی کوک ہو جائے اب یہ ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر انہیں رفلی مطلب باریک چاپ کر لیا ہے اس کو ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر دوں گی اس طریقے سے ٹماٹر جب بعد میں جاتے ہیں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے توری کا اب اسے پھر سے کبر کر کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے لو فلم پہ تاکہ ٹماٹر ریڈیوز ہو جائے اور توری کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور دل سے جائے تو یہ دے کہ دس منٹ بعد ہمارے ٹماٹر کافی سوفٹ ہو گیا ہے جو نہیں ہوا ہے ان کو اس طریقے سے سپون کی مدد سے ہم میش کر دیں گے تاکہ ہماری اچھا سے اس کی تھکنیس والی گریوی تیار ہو جائے اب اس کے اندر میں پانی شامل کر دوں گی تو یہ کٹوری کے قریب پانی ہے چھوٹی کٹوری ہے زیادہ پانی شامل نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں یہ تھوڑی سی تھکنیس والی یعنی بھونی بھونی سی رکھنی ہے اب پانی ڈالنے کے بعد مکس کروں گی اور اس سے کور کر کے رکھ دوں گی پھر سے میں لو ٹو میڈیم فلم پہ تاکہ ہمارا یہ جو پانی کے ساتھ مسالے ٹماٹر سب اچھے سے کوک ہو جائے توری اب ہمارے کمپلیٹلی 100% کوک ہے توڑا سہارا دنیا اپر سے ڈالنے کے بعد گاللیش کروں گی اور اچھا سے ایک مکس دے دوں گی توری ہماری بہت مزیدار سی چکپٹی فلیور والی یہ بھی توری تیار ہو چکی ہے تو آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ایک ڈش میں اس کو میں نکال لوں گی اور اپنے گھر کی من پسند کسی بھی پوری پراتو کے ساتھ یہ دونوں توری کی رسپی آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے ان دونوں میں سے آپ کو سب سے بیسٹ کونسی توری لگی مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں ایک اور نئی رسپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر آؤں گی تب تک کے لیے اس رسپی کو ٹرائے کریں اور نہ ویلی ویر فیک بیر دینا مت بھولیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ